شرم کرو بیٹا تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے بات کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے کہ تم لوگوں کو نہیں لوٹتے ہو ابو جی آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے میں یہ کام نہیں کرتا ہوں مجھے سارا کچھ وسیم بتا کے گیا ہے تم وارداتیں کرتے ہو لوگوں کو رات کو اور دن کو جہاں کہیں تمہیں موقع ملتا ہے تم ان کو لوٹتے ہو اور گھر آ کر بولتے ہو کہ میں جوب لگا ہوں ساری حقیقت تمہاری کھل کر سامنے آگئی اوہو ابو جی وہ تو مجھ سے ویسے ہی حسد کرتا ہے میں تو نوکری کرتا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے باپ کے سامنے مکر تو یہ شرم نہیں آتی تمہیں نہیں مکر رہا ابو جی ہاں میں کرتا ہوں لوگوں کو لوٹتا ہوں اور کیا کروں آپ بتائیں مجھے تو یہ شرم نہیں آتی تمہیں اور کیا راستہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ کوئی اچھا راستہ ہے لوگوں کو لوٹنا دکانداروں کو لوٹنا راہ چلتے مسافروں کو لوٹنا دکاندار پہلے ہی پریشان ہے بجلی کے بلوں کے ہاتھوں کرائیوں کے ہاتھوں راگیر مسافروں ان کی بددواؤں سے تمہیں ڈر نہیں لگتا جو دکاندار بیچارے اپنے بیوی بچوں کا جو رزق کمارے ہوتے ہیں اور تم لوگ جا کر پسٹل رکھتے ہیں ان کی کنپٹی کے اوپر کچھ لوگ بیچارے مضاحمت کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے اور اپنا سارا جمع پیسہ تمہارے حوالے کر دیتے ہیں مجھے بھی ڈر لگتے ہیں جب میں لوگوں کو لوٹنے جاتا ہوں ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں کیا کروں میرے پاس اور کوئی آراستہ نہیں تھا اسی لئے میں نے سوچا پسٹل سے ہی لوگوں سے اپنا جو حق ہے لیتا ہوں مدد مزدوری کرو نماز اور صبر سے اللہ سے مدد مانگو اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ نماز اور صبر سے مجھ سے مدد مانگو میں اپنے پکارنے والوں کی مدد کرتا ہوں ہم مسلمان ہیں بیٹا ہمارا اللہ پہ توقل ہے اور تم نے رزق کمانے کا یہ کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے اسلام میں چوری کرنے والے کے ہاتھ کارنے کا حکم ہے کہاں کہاں میں نے نہیں اپلائی کیا جوب کے لیے کوئی ریزنیبل جوب ہی نہیں ملی کیا فائدہ ہوا مجھے گریجویشن کرنے کا اس وقت آپ کے سامنے سارے حالات ہیں میں مانتا ہوں ابو جی آپ کی بات صحیح ہے یہ راستہ صحیح نہیں ہے یہ راستہ برائی کا راستہ ہے لیکن میں کیا کروں آپ بتایں میں اپنے بیوی بچوں کو اور آپ کو کہاں سے کھلاؤں کراچی میں فلیٹ کے جو کرائے ہیں کہاں سے پورے کروں کہ آپ کو نہیں پتا اس وقت جو بجلی کے بل آ رہے ہیں کھانے پینے کے اخراجات میں کیسے پورے کروں مجھے بس یہی راستہ نظر آیا اور میں چل نکلاؤں میں مانتا ہوں بیٹا مہنگائی ہے یہ راستہ صحیح نہیں ہے یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرح جاتا ہے اس کو معاشرہ بھی تسلیم نہیں کرتا نہ ہمارا دین اس کو تسلیم کرتا ہے تم لاکھ اپنی بے گناہیاں دیتے رو مجبوریاں بتاتے رو لیکن نہ اسلام قبول کرے گا تمہاری اس بات کو نہ ہی معاشرہ تسلیم کرے گا اور ویسے بھی لوگ بڑے ستائے ہوئے ہیں اللہ نہ کرے کسی دن تم دکان کے اوپر لوٹنے جاؤ لوگوں کو تو تمہیں آگے سے کوئی سوا سیر مل جائے اور تم سیر ہوتے ہو اگلا بندہ کیا پتا اپنے دکان کے اندر کیا ویپن لے کر بیٹھا ہوئے اور تمہیں سیدھی گولی مارے گا اور جو دکان در گولی مارتا ہے آج کل ڈکیٹ کو اس کو تو ویسے بھی محلے والے آس پاس کے لوگ پولیس سارے لوگ شابہ ہی دیتے ہیں کوئی بھی اس کو برا والا نہیں بولتا کہ تم نے گولی کیوں ماری اور جو اللہ نہ کرے پبلک کے ہتھے جاڑ جاتا ہے چھوڑ ڈکیٹ اس کے ساتھ تو پورا محلہ پھر اپنا ہاتھ ساف کرتا ہے تب تمہیں اپنے باپ کی نصیرتیں یاد آئیں گی ابھی تمہیں کوئی بھی ایسا نہیں ملا جس نے تمہیں تگڑا جواب دیا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابو جی میرے بہت سارے دوستوں کو گولی لگی ہے جو میرے اس دھندے میں ملوث تھے ان کے جنازے میں بھی دو چار لوگ ہی گئے ہیں باقی کوئی بھی نہیں گیا کہ اچھا ہوا ڈکیٹ مارا گیا اس وقت میں بھوک کیا تو مجبور ہوں ابو جی میں اکیلا تو قصوروار نہیں ہوں اس سابقہ اس ملک کے اندر جو محول بنا دیا گیا ہے ابو جی میں بھی اسی کا حصہ ہوں اگر ہمارے سیاستدان حکمران اچھے ہوتے تو اس وقت ملک کے اندر یہ ساری صورتحال پیدا نہ ہوتی یہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہے اور تم اپنے منطقی انجام کو ضرور پہنچو گے یہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہوئے لوگ ویسے مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں ستائے ہوئے ہیں کچھ سیاستدانوں نے بیڑا گرک کر دیا ملک کا اور کچھ تم لوگوں نے عوام کا جینا حرام کیا ہوئے اور کسی دن مجھے خبر آئے گی کہ تمہارا بیٹا جو ہے مارا گیا ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں بیٹا اگر پولیس نے تمہیں پکڑ لیا میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارے پیچھے پولیس سٹیشن نہیں آؤں گا اور یہ میں تم سے سچا وعدہ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ رزق نہیں چاہیے تم اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہے اور ساتھ میں ہمیں بھی حرام کھلا رہے مجھے انجام بھی پتہ ہے ابو جی میرا انجام یا گولی ہوگی یا جیل کی سلاکھیں ہوں گی دونوں انجام میرے دماغ میں رہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آسانی کے ساتھ لوگوں کو لوٹتا ہوں ہر وقت میں ڈرہ ہوتا ہوں ہر وقت ڈر میرے ساتھ ہوتا ہے جب میں بائک پر بیٹھ کر نکلتا ہوں تب مجھے یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید آج میری واپسی نہ ہو آپس آجاؤ ہم رکھی سوکھی کھا کر گزارہ کر لیں گے ہمیں یہ تمہارے حرام کے کمائے ہوئے پیسے نہیں چاہیے جس کے اندر لوگوں کی آہیں بددعائیں ہوں تمہیں بددعائوں سے ڈر نہیں لگتا کیا تم نے اللہ کا سامنا نہیں کرنا کرنا ہے اللہ کا سامنا ابو جی یہ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں تم میرے اکلوتی اولاد ہو اور یہ کام چھوڑ دو مجھے شرمندہ نہ کریں خدا رہا ہاتھ نہیں جوڑیں آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کر لوں گا